السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے اپنی فیملی کے ساتھ ہستے بستے رہیں آمین تو یہ دیکھیں یہ صبح کا ٹائم ہے یہ فاطمہ سو رہی ہے دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی کتنی معصومیت سے سو رہی ہے جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور دل کرتا ہے اس کو جگائیں لیکن جو مائے ہوتی ہیں وہ نہیں جگاتی ہو کہتی ہیں چلو کچھ اور کام کر لیتے ہیں اتنی دیر میں تو فرینڈز ابھی ناشتے کا ٹائم تھا تو میں ناشتہ بنانے لگی فاطمہ بھی اٹھ گئی تھی تو اس کے لیے بھی پراتھا بنانا تھا تو یہ میں نے اس کے لیے پراتھا بنایا ہے تو کام تو یہ چلتے رہیں گے تو پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں سوال کیا تھا اس کا آنسر کیا ہے وہ سوال یہ تھا کہ میں نے جو اونلائن فاطمہ کے بینڈ منگوائے تھے ان میں سے میں نے آپ کو کون سے کلر دکھائے ہیں اور کتنے دکھائے ہیں تو اس کا آنسر یہ تھا ایک میں نے آپ کو سلور دکھایا تھا اور ایک میں نے آپ کو پنک دکھایا تھا دو کلر دکھائے تھے کیونکہ جو گولڈن کلر تھا وہ مجھے مل نہیں رہا تھا تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وینر کون ہے وینر کے پاس میں آلرڈی جا کر ان کی ویڈیو دیکھ کر ان کو کمنٹ کر چکی ہوں لیکن ویڈیو میں میں ان کا بتا بھی دیتی ہوں کہ وہ کون ہے سب سے پہلے ایک میری بہن ہے کنیزے زہرہ انہوں نے بالکل صحیح آنسر دیا تھا اور دوسرے نمبر پر پارس ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ جو سب سے پہلے دو لوگ آنسر دیں گے وہ وینر ہوں گے اس ویڈیو میں بھی جو سب سے پہلے دو لوگ آنسر دیں گے وہ ہی وینر ہوں گے تو فرنڈز آج کا سوال بھی میرا اسی ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہی ہوگا تو آپ میری ویڈیو غور سے دیکھیں اور میں آپ سے ویڈیو کے لاسٹ میں سوال پوچھوں گی تو فرنڈز آج ہم جا رہے ہیں والمارٹ کچھ گروسری کرنی تھی تو فاطمہ اور میں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں ویسے تو فاطمہ کے پاپا ہی اندر جائیں گے گروسری کر کے آئیں گے لیکن ہم دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے رہے تھے تو گاڑی میں فاطمہ کافی انجوائے کرتی ہے گاڑی کے سٹیرنگ کو گھوماتی ہے اور کافی اس کو اچھا لگتا ہے تو بس پھر ہم گاڑی میں ہی بیٹھے رہے کافی دیر آج کافی ٹائم لگیا تھا کیونکہ باہر کیوں لگی تھی پہلے تقریباً ٹونٹی منٹس کیوں میں تھے اور پھر اس کے بعد اندر گئے تھے لیکن کیوں لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر رش نہیں ہوتا آپ ایزیلی اپنی گروسری کر سکتے ہیں آپ کو مشکل نہیں ہوتی تو اس لیے یہ فرس ٹائم والمارٹ میں ایسا ہوا ہے پہلے کوسکو میں اسی طرح تھا لیکن یہاں کی والمارٹ میں فرس ٹائم ہوئے تو بس اس لیے آج کافی ٹائم لگ گیا تھا تو یہ والمارٹ کے باہر وہ دیکھیں سامنے کیوں لگی ہے اور آج رش ویسے کافی زیادہ تھا لیکن یہ جب سے انہوں نے کیوں کا سسٹم بنایا ہے اس سے اندر جا کر کافی آپ کو سہولت ہوتی ہے آپ کو مشکل نہیں ہوتی لاس ٹائم جب میرے ہزبن گئے تھے تو بس دو چار چیزیں لے کر ہی واپس آ گئے تھے وہ کہہ رہے تھے بہت زیادہ رش تھا تو مجھے تو کافی ڈر لگ رہا تھا میں تو وہاں سے آ گیا تو اس طرح کا وہ سینیریو تھا لیکن آج وہ کافی ہیپی تھے کہ آج بلکل بھی اندر رش نہیں تھا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تو اس طرح کا یہ سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے تو فرینڈز میں اب آپ کو آج کا لطیفہ بھی سنا دیتی ہوں تو لطیفہ یہ ہے کہ تین دوست آپس میں بیٹھے اپنے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے تو پہلا دوست کہتا ہے یار میں بڑا دکھی ہوں میں تین سال افریقہ کے جنگلوں میں رہ کر آیا ہوں تو دوسرا کہتا ہے تم اپنی بات کرتے ہو تو میری سنو میں تم سے زیادہ دکھی ہوں میں پانچ سال عرب کے سہراؤں میں رہ کر آیا ہوں تو تیسرا آدمی بڑے دکھی انداز میں بولتا ہے اور کہتا ہے یار تم سب اپنے دکھ بھول جاؤ گے میری تو سنو میں بیس سال سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں تو فرینڈز بس اب ہم گاڑی میں بیٹھ کے فاطمہ کے پاپا کا ویٹ کر رہے تھے اور فاطمہ پہلے کچھ ٹائم کے لیے سو گئی تھی گاڑی میں ہی اور پھر اس کے بعد فاطمہ اٹھ گئی اور فاطمہ کہا کہ مجھے فرینڈز سیٹ پہ بٹھاؤ اور میں نے گاڑی چلانی ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو بٹھا دیا اور فاطمہ پی 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 کر رہی ہے اور سٹیرنگ بھی گھما رہی ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو کافی اس نے انجوائے کیا تھا تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب میں بور ہو جاتی تھی گھر میں تو میں اپنے ہزبینڈ کو کہتی تھی کہ مجھے والمارٹ چھوڑا ہے اور میں خود ہی جا کے گروسٹی بھی کر لوں گی اور اپنی کچھ چیزیں اگر دیکھنی ہے تو وہ بھی دیکھ لوں گی تو کافی اچھا ٹائم گزر جاتا تھا کیونکہ سیلون لیک میں کوئی بڑا پلازا نہیں تھا یہی والمارٹ وغیرہ ہی تھی کاؤسکو بھی ایون نہیں تھا تو پھر میں والمارٹ پہ چلی جائے کرتی تھی لیکن اب تو خیرحالات ہی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ شاپنگ تو اب دور دور کی بات ہی ہو گئی ہے تو کبھی کبھی دل کرتا ہے شاپنگ کرنے کو لاز ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا شاپنگ کرنے کے لئے تو لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے اور خواتین ساری شاپنگ ضرور کریں گی انشاءاللہ تو بس اب ہم گھر آ گئے تھے اور فاطمہ مجھے کچھ دنگ کر رہی تھی تو اس کی ہم نے پلیڈو لی تھی پہلے ہی لیے ہوئے تھے اور آج میں نے سوچا چلو میں اس کو کچھ بنا کے دکھاتی ہوں تو یہ میں اس کو بنا کے دکھا رہی تھی ریبٹ اور ڈاگ اور بٹرفلائے اس طرح کی چیزیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ بھی چھوٹی ہے تو خود تو بنا نہیں سکتی تو پھر ظاہر ہے یا میں بنا کے دیتی ہوں یا پھر اس کے پاپا بنا کے دیتے ہیں تو آج میں بنا رہی تھی بس اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلتی رہی اور پھر اس کے بعد چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر ہم نے چائے پی آج تھوڑی سی میں نے بھی چائے پی تھی ویسے مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی لیکن کبھی کبھی جب بنا رہی ہوتی ہوں تو خوشبو ذرا اچھی سی آتی ہے تو پھر میں دل کر پڑتا ہے پی لوں تو پھر میں تھوڑی سی پی لیتی ہوں تو آج میں نے تھوڑی سی چائے پی تھی اس طرح کیا کہ جب ہم گروسری کر کے آئے تو ہم سمان سارا اوپر نہیں لے کر آئے گھر میں ہم نے وہ سمان گاڑی میں ہی چھوڑ دیا تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے وہ گاڑی میں ہی رہا کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ وائرس پانچ چھ گھنٹے بعد مختلف چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے تو بجائے اس کو گھر لے کے آ کے کلین کرنے کے بہتر ہم نے یہی سمجھا کہ ہم گاڑی میں اس کو کچھ دیر رکھ لیں اور پھر اس کے بعد گھر لا کے ظاہر ہے کلین تو کرنا ہی ہوتا ہے پھر کلین بھی کر لیا تھا تو پہلے میں نے جب گھر آئی تو میں نے یہ فریج کو کلین کیا سارے کچن کو اچھے سے کلین کیا اور یہ دیکھیں فریج میں ہر چیز ختم ہی ہو چکی تھی دہی بھی دودھ بھی اور ساری سبزی اور فورس تو ہمارے چار پانچ دن ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے تو فاطمہ کہتی تھی لیکن میں اس کو کہتی تھی ٹھیک ہے جائیں گے لیکن بس آج ہی جانا ہوا تو پھر آج ہی ہم جا کر ہر چیز لے کر آئے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے کلین کر لیا تھا یہ میں نے برطن کا سٹینڈ یہاں پر شیفٹ کر دی ہے مجھے یہ ہے کہ ایک جگہ پہ چیز مسلسل پڑی رہے مجھو کچھ اچھا نہیں لگتا تو میں تھوڑا عدل بدل کرتی رہتی ہوں دل خوش رہتا ہے میرا اس طرح تو یہ دیکھیں یہ اس کے بسکٹ لیئے ہیں اس کو یہ والے بسکٹ کافی پسند ہے تو ہم پھر آج پانچ پیکٹ ہی لے آئے کیونکہ کافی دنوں سے مل نہیں رہے تھے اور یہ فاطمہ کے لئے کافی سارے اورنجز لے کے آئے کیونکہ وہ اورنج شوک سے کھاتی ہیں تو ہم نے سوچے چلے اورنجز لے لیتے ہیں اور ملک کیونکہ سیون ڈیز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اتنا زیادہ لے نہیں سکتے جتنی ہی ضرورت ہوتی ہے اتنا لیتے ہیں تو بس ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے کلین کر کے اس کے بعد میں نے سارے کچن کی شلف اور بعد میں کلین کر کے کلین اور اس کو پھر ایک دفعہ کلین کرنا تھوڑا ہی زی ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے ہی کلین کیا تھا تو باقی ساری چیزیں میں نے فریج میں رکھ دی اور پھر رات کو ہم نے آج چکن تکہ بنایا تھا چکن بوٹی جسے کہتے ہیں یہ فرینڈز میں آپ سے آج کا سوال پوچھ لیتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کتنی بسز دیکھیں میری ویڈیو میں آپ کو کتنی بسز نظر آئی ہیں تو آپ پلیز اس کا جواب دیں جو سب سے پہلے اس کا آنسر کرے گا ان دو پرسن کو اور صحیح آنسر کرے گا میں سیلیکٹ کروں گی اور ان کی ویڈیو جا کر دیکھوں گی تھرٹی منٹ کی ایک پرسن کی ویڈیو دیکھوں گی اور تھرٹی منٹ دوسرے پرسن کو دوں گی اور ساتھ کمنٹ بھی کروں گی اور فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ووچ فل کریں اللہ حافظ